وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّانِحِينَ وہ نوم جن پر حد تعالیٰ نے انعام کا عبرِ کرم برسایا ان میں سب سے پہلا طبقہ نبیین کا ہے پھر صدیقین پھر شہداء پھر صالحین مخفف کیجئے پہلا انعام نبوت کو ملا اور نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ نے اپنے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا رب العالمین تمام انبیاء اور رسول نے جتنی نعمتِ تقسیم کی ہیں ان سب کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آگئی کسی پیغمبر کو حسنِ لہنتا ہوا کسی نبی کی انتیازی پہچان ہے ان کا ذاتی اور شخصی حسن کسی پیغمبر کی پہچان ہے سبر و استقامت کسی پیغمبر کی پہچان ہے ان کا حلم اور تدبر و حکمت اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بجت وقت یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئی کائناتِ حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی کائناتِ حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سنتی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانِ ہداوت پر ستارے بکھرے ہوئے ہیں اپنے اپنے انداز میں چمک رہے ہیں سب کی چمک نگاہوں کو لبھاتی ہے نگاہوں میں کشش پیدا کرتی ہے لیکن آسمانِ ہدایت کے ستاروں کا یہ مجموعہ جب یقجہ ہوا تو سراجِ بُنیر کہلائی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا وہ دیکھئی یہ اندازیں انہاں عطا فرمایا ہے اپنے پیغمبر کو جن کا تخت ہواوں کے دوست پہ اُرتا ہوا نظر آتا ہے سیدنا سلیمان انہاں جبینا والے تسلیم ہوا کے دوست پہ اُرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آسمانوں کے نیچے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرشِ بری پہ نظر آتے ہیں جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ پاتا وہ دیکھئیے انہاں نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یاقوم کو علیہ السلام حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیدگی مبہوت ہو گئی مصر کی دوشیدگی بڑے بھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئی سب سے بڑی بیگم عزید مصر کی بیوی ہوش پھو بے تھی حسن عطا فرمایا مصری خواتین نے تفسرہ کیا عمرات العزیزی ترابد فتاہا عن نفس ہی قد شغفہا حبا انا لنراہا فی زلال مبین وقال نسوة فی المدینہ امرات العزیزی ترابد فتاہا عن نفس قد شغفہا حبا انا لنراہا فی زلال مبین کیا ہو گیا ہے اسے شاہی بھرانے کی فرد ہو کر ایک ذر خرید پر دل دے رہتی ہے جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا مابو بنا لیا بدزوق کہیں کی چاہنا تھا کہ کسی شازابے کو چاہتی ہمارا سر بھی فخر سے ہوچا ہو جاتا کہ ہماری چوہا اس کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھو بدزوق کو بازار میں بکنے والے کو مابو بنا بیٹھئے قرآن کریم نے فرمایا behand Percy ہمارے پر ہمارے پیلے پر وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا حَذَا بَشَرًا إِنْ حَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ تانہ سُنَا عزیزِ مصر کی بیوی نے اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بحر ملاقات کا احتمام کیا دعوت دی ان سب تانہ دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو سہی سنیدہ قیب ود مانند دیدہ جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو سہی پھر سنبھل کے دکھاؤ پھر سنبھل کے دکھاؤ تقریب بحر ملاقات کا احتمام ہوا دسترخان بچھا ساری میدے کی ماری ہوئی جنس کی کٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھوڑیاں دے بھی گئی ہیں فروت کاٹنے کے لیے اور ادھر ابن یاکوب اللہ اکبر یاکوب علیہ السلام کا بیدار بیدار جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے جس کے سباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے دعوت تھی حسن یوسفی کو عزید مصر کی بیلین کا اخرجا لیہم ذرا باہر آئیے محبوبا قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے فَلَمْمَارَ عَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ وَقَتْتَعَنَا عَيْدِيَهُمْ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہی رہ گئے لیکن ہور شکر گئی چھوڑیاں ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی ہاتھ کٹنے لگے آنکھیں پھٹنے لگیں بے ساکتا کہے اٹھی ہاشا للہ مَا حَاجَا بَشَرَا ان حَاجَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمِ کسی کے آنے سے ساپی کے ایسے ہوش اڑے کسی کے آنے سے ساکی کے ایسے ہوش اڑے شراب سیخ پہ دالی کب آم شیشے میں یوں بھی ہوتا ہے نا کبھی والصلاة والسلام ولا من لا نبی بعدا ولا آله واصحابه الَّذِينَ اوْفَوْوْا اهْتا ہے الَّذِينَ هُمْ مَفَاتِيهُ الرَّحْمَةِ وَمَصَعْبِهُ الْرَرْهِ مَا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا وَبَعْثِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْزَ الْعَلِمْ مُبِينَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله وقفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يلتغون فزلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا اللذين بزرگان محترم ورزيز دوستو جمعہ کی نشست قبر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ کوئی بات ارض کرنا ممکن ہی نہیں اور آپ حضرات بھی نمازِ جمعہ پڑھنے کے لئے آتے ہیں یار لوگ آپ پر تقریر مسلط کر دیتے ہیں بے زبان قسم کے شریف لوگوں پر اس طرح جبری طور پر تقریر مسلط کر دینا ویسے بھی میں سمجھتا ہوں ایک قسم کی زیادتی کی مد میں آتا اگر آپ کے گوشہیں دل و نگاہ میں کوئی گنجائس ہے تو میں اس مختصر سے وقت میں تحنتِ رسول سے متعلق کچھ باتیں ارض کروں گا اس زمن میں دو مقام سے میں نے کتاب اللہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں پہلے حصے میں خلیل کی آرزو کی نہاں ہے اور دوسرے حصے میں خلیل کی التجاہ اور آرزو کے مطابق اللہ کی تین اور اس کے عطا کا ذکر دعاِ خلیل یہ تھی کہ خداوندہ میں نے انسانی برادری کے فکر کی تعمیر کے لیے جو مرکز تعمیر کیا ہے اسے آباد کرنے والا میری اولاد میں سے بھیج جو اس مرکزِ رشت و ہدایت میں تیرے بندوں کو قیمتی بنائے ان کے پیکرِ بشری کو اپنی آفاقی تعلیم اور اخلاص قیش تربیت سے اتنا مذکا کر دے اتنا مصفا کر دے اتنا مصفا کر دے کہ رسول کے تیار کردہ انسان قیامت تک کی نسلِ انسانی کے لیے میویار بن جائے جو دوسرا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں دلاوت کیا اس میں انشادِ باری تعالی ہے کہ خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے دعاِ خلیل کے مطابق ایسا راہ پر اور حادی عطا کیا کہ جس کے تیار کردہ انسان ان خوبیوں پر فرکے جا سکتے ہیں جو اشداؤ علی القفار ہیں رحماؤ بینہم ہیں رکان سجدن یبتغون فضلم من اللہ ورزوانہیں ان کی جبینیں سجدوں کے نور سے چمکتی ہیں اور ان کے چہرے اسکری جلالت سے چمکتے ہیں خدا اور اس کے رسول کے دشمن کے سامنے ناقابلِ تصغیر قوت ہے اور اپنے محسن کے حضور سراقہ اجز و انکسار ہیں صحابہ صحابہ توجہ فرمائیں گے صحابہ کیا ہے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ امارت ہے یہ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ امارت انجینئر کا تعارف ہوتی ہے جب آپ کی نظروں میں کوئی اچھی اور میعاری امارت آئے گی فوراً آپ کے ذہن میں اس کو تعمیر کرنے والا انجینئر اس کا تصور بھرائے گا اور آپ کا ضمیر بے ساختہ اسے خراج تحسین پیش کرے گا جس نے سلیکے اور محنت کے ساتھ یہ خوبصورت امارت تعمیر کی سرکار دعالم صل اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے جو میعاری طبقہ تیار کیا جو جماعت تیار کی وہ صدق عدل حیاء و شرافت اور زہد و ولایت کی ان خوبی اسے مزین ہے جو انسانی زندگی کے لیے مطاعزیز منافقین منافقین اسلام کے توسط نبا دشمن رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ عمارت میں برارے اور نقائش بھوڑتے ہیں کہ یہ پہلو اچھا نہیں ہے مینٹر میں کریپ سے بنیادیں ناپختہ ہیں یہ حصہ یوں نہ ہوتا یوں ہوتا اگر تصور میں یہ بات بٹھا لی جائے کہ عمارت کی ترتیب صحیح نہیں ہے بنیادیں صحیح نہیں ہیں میٹیریل ٹھیک نہیں ہے تو نتیجہ یہی نکلے گا نا کہ انجینئر اناری تھا اناری تھا یا بدلیت تھا یہ دو بات میں آئے گی ہر منصف مزاج انسان کے ذہن میں کہ بدلیت تھا انجینئر جس نے جان پوجھ کر عمارت کا خانہ خوار کیا اور یا پھر اناری تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ عمارت نے بنائی کیسی جاتی تھا کملی والے نے جو معاشرہ ترتیب دیا سرکار نے جو سوسائٹی مرتب کی اور جو جماعت تشکیل دی مرد مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بلکل صحیح ہے قابلِ رشت وہ میجارِ حق و صداقت ہے لیکن مناقبت کہتی ہے کہ نئی ترتیب یوں نہ ہوتی یوں ہوتی اس کی بنیادیں کھوکنی ہیں اس میں فلا نقص ہے اصل جو ان کا بار ہے وہ انجینئر پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد کے ساتھ ایک مقام پر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے درتے ہوئے تنقید نہ کرنا کہ یہ میری تو مالی کو تانہ ملتا ہے شاگرد ناکام ہوں تو استاد شرمندہ ہوتا ہے عمارت غلط ہو تو انجینئر کا دل دکتا ہے جماعت خراب ہو تو لیگر شرمندہ ہوتا ہے اس لئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ اَحَفَّهُمْ فَبِهُمْ بِي اَحَفَّهُمْ میرے صحابہ سے جو محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے رکھے گا وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اور جو ان سے بیر رکھے گا فَبِهِ بُغْضِي اَبْغَضَهُمْ در حقیقت اس کے دل میں میرا بہت چھپا ہوا ہوگا میں شاید کچھ اور کہتا لیکن دوستوں نے مجھے فابند کر دیا کہ میں آپ کی شدوت میں ابن حجر اسلامی کا گلدستہ پیش کروں اللہ علامہ صاحب رہوم نے اپنی تصنیف میں بڑا ایک خوبصورت گلدستہ پیش کیا ہے جس کی محب سے ایمان ہمیشہ مؤتر ہوتا ہے اور اے کاش کوئی اہلِ خیر ایسا ہو کہ جو اس گلدستے کو شائع کر کے قیلندر کی شکل میں ہر سنی کے گھر میں پہنچا جوا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے اللہ نے مجھے تین چیزوں کی محبت عطا کی ہے خطبہ علیہ من دنیا کن صلاح تین چیزوں کی محبت عطا کی ہے حد تعالی نے مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم اتنگوش ہو گئے اپنے آقا کے ارشاد کو سننے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں محبوب ہیں تاکہ ہم بھی انہیں اپنا ایڈیل بنا لیں فشاور کے بزرگوں اور دوستوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محبوب کی ہر ادا پسندیدہ ہوتی ہے بسر سے کہ چاہت صحیح ہو چاہت میں مناقصت نہ ہو تو محبوب کی ہر ادا پسندیدہ ہوتی ہے محبوب کا لباس بھی پسندیدہ ہوتا ہے محبوب کا رہن سہن بھی پسندیدہ ہوتا ہے محبوب کی گفتگو بھی پسندیدہ ہوتی ہے اس کی زندگی کا ہر ہر ذاویہ پھر سے جان بن جاتا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا سے دنیا تین چیزوں کی محبت دی ہے ان میں سے سب سے پہلے فرماتے ہیں خوشبو بہت پتندیدہ اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں کہ سرکار فرماتے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے اور میں نے سیرت کا مطالعہ کیا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ خوشبو کو آقا سے عشق ساتھا ہے ہم اب وقت مہتر سرابہ جس گلی سے گزرتے ہیں وہ گلی مہتر جس راہ سے گزرتے ہیں وہ راہ مہتر جوڑنے والے گلی اور راہوں کے تحتر سے پیغمبر کا پتہ پا دیتے ہیں اور راہیں پکارا کرتی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی بلکہ میں تو کہوں چودہ صدیوں گزر جانے کے باوجود میں نے تو اب بھی مدینہ کی گلیوں کو جا کے مہتر ہی پاتا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نمبر پہ ارشاد ہوتا ہے بل مرات السالحہ نیت خاتون پسند جس کے دلوں نگاہ میں وفا کی عظمتیں ہوں جو عظمت اور عفت کی دیوی ہوں رفیق زندگی سے وفا کرنے والی ہوں اور اس کے مال جان آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں تیسرے نمبر پہ ارشاد ہوتا ہے وَجْوَئِلَقْ قُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھندت ہے میرے دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہے اللہ کے حضور سجدہ ریض اور حضور کی نجی زندگی کی ترجمان ام المومنین صدیقہ کائنات مرجم اسلام جناب عائشہ بن تصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زندگی کے سفر میں کئی راتیں ایسی آئی ہیں کہ میں نے ساری ساری ذات رحمت اللی العالمین کو سجدوں رکوں اور قیام میں گزارتے ہوئے دیکھا کئی راتیں ایسی گزری کہ اشاقی نماز کے بعد اللہ کے حضور ذکر اور فکر کا سلسلہ شروع ہوا تو صبح تک چلا گئے سعادہ کرام فرماتے ہیں ہمیں پیغمبر کی آجتی پر کبھی کبھی رحم آیا کرتا تھا اللہ کے حضور سجدے کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آجتی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں رحم آیا کرتا ہے اور اس آئینے کو سامنے رکھ کر ذرا اپنی نمازوں پہ بھی غور کر لیا کیجئے کہ ہماری نمازیں کتنی آجتی اور حضور قلب و نظر سے بھرپور ہوتی ہیں قریب سے اگر کوئی مکھی بھی گزر جائے تو نمازی رقص کرنے لگتا ہے جناب صدی کا رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے ایک سب میں نے دیکھا کہ پنڈلیوں پہ ورم ہے اور پائے اقدس سوجے ہوئے ہیں آج کرتی ہے بار کیوں اس قدر آجزی لین و نہار کیوں بار بار کیوں رحمت اللہ علیہ وسلم اپنی رفیقہ حیات ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سن کر سوال یہ جملہ سن کر فرماتے عائشہ اَفَلَا كُنُوا عَبْدًا شَكُورًا اَفَلَا میں اس موسن کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں اس موسن کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا اس نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہ کی تو میں عبادت میں کیوں کمی کروں اللہ مامرہوم فرماتے ہیں اَقَادَ اَصْحَابُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے اردہ گر تشریف فرمائیں فَقَامَ عَبُوبَكُ صدق کا بین الاقوامی تاجدار سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یارِ غَار جنابِ عَبُوبَكُ صدی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کرتے ہم بھی بھائی لیا مِنَ الدُّنْيَا سَلَاسِ آقَا مُجھے بھی خدا نے تین چیزوں کی محبت عطا کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفت کی نگاہوں سے صدیقِ اکبر کی طرف دیکھتے ہیں اور جنابِ صدیقِ اکبر کے بولنے سے پہلے فاروقِ عظم فکر و نظر کی گہرائیوں میں خواسی کرنے لگتے ہیں تجسس کرنے لگتے ہیں کہ میں بھی ایسی تین پسندیدہ چیزیں ڈھونڈ کر پیش کروں کہ نبوت کے بعد میرا مقابلہ کوئی نہ کر سکے ذوق تھا جنابِ فاروقِ عظم کا کہ نیکی میں سبقت لے جانا چاہتے تھے اور اس کی اجازت بھی ہے حسد حرام ہے رشک کرنے کی اجازت ہے اگر کوئی روزانہ دس پارے قرآن مزید پڑھتا ہے تو پندرہ پارے پڑھنے کی اجازت ہے اگر کوئی پندرہ پارے پڑھتا ہے تو بیس پارے پڑھنے کی اجازت ہے اگر کوئی بیس پارے پڑھتا ہے کہ روزانہ ختم کرنے کی اجازت ہے ہاں اگر کوئی دس پارے روزانہ پڑھتا ہے تو محلے میں یہ کہنا حرام ہے کہ خوزی بڑا صوفی بن گئی ہے بات ہو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے یہ حرام ہے حسد کرنا حرام ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو صدیق اکبر ہے نبوت کے بعد صدیق سے بعد ہی کون لے جا سکتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں عرض گزار ہوتے ہیں آقا مجھے جو زندگی میں تین چیزیں پسند ہی دائیں ان تین میں سے سب سے پہلی پسند یہ ہے ان نظر الا وجہ کا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا یہ سب سے زیادہ پسند ہے دنیا میں مجھے اور کوئی چیز اتنی پسند نہیں جتنا آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا پسند ہے پشابر کے دوستو آپ مجھے بتائیے کہ اس سعادت کا کوئی دنیا کی نعمت مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ نے اس پسند کی کیسے لاج رکھی ہے صدیق اکبر کہ رسول محاجر بن کر جب غار میں پہنچے ہیں تو تنہائی میں چہرہ رسول کو دیکھنے والی دو ہی تو آنکھیں تھی اور وہ کی صدیق اکبر پر آج ایک صدیق کو خداحافظ اور دوسری صدیق کو استقبال کیا جا رہا ہے سرکاری شطہ پر بھی تقریبات منائی جا رہی ہے اور پبلک بیسک میں بھی ایک صدیق کو خداحافظ اور دوسری صدیق کا استقبال کیا جا رہا ہے میں نے پچھلی سے پچھلی رات اسلام آباد میں کہا کہ سن اسلامی ہجری یہ ہے کیا میں نے یہ تو سمجھو نا کہ اسلامی سن ہجری ہے کیا سن ہجری ابو بکر کی وفاؤں کا مجموعہ ہجرت کیا ہے ہجرت کیا ہے ستیق اکبر کی وفاؤں مقبہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے دو مقدس محاجر ہیں ایک سراپہ نبوت دوسرا سراپہ صداقت ایک مرکز جزا اور دوسرا مرکز وفاؤں ایک میں محبوبیت کی انتہا ہے دوسرے میں عقیدت کی انتہا ہے ایک سید الانبیاء بالمرسلین اور دوسرا افضل البشر بعد اللہ آپ اسلامی سن ہجری کا اس وقت تک صحیح معنوں میں مقہوم نہیں سمجھ سکتے جد تک مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ان دو مقدس محاجروں کو سامنے نہیں رہے ہیں اور میں نے تو تجلیز پیش کی آپ کے بھی سوئے ہوئے ضمیر میں دستک دے کر عرض کرتا ہوں خدا کے لئے آپ کی یہ آواز بلند کیجئے یہ چادمی صدی کو خدا حافظ اور پندروی صدی کا استقبال کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اب جو حضرتِ صدی کے اندبر کا یومِ وفات آ رہا ہے اس موقع پر سرکاری تاتیر کا اعلان کیا جائے اور جنابِ صدی کے اکبر کا یومِ شایعہ نے شان طریقے پر منایا جائے تاکہ انسانی دنیا دیکھ سکے کہ ہم اپنے اصلاف کے نمت حلال بے ہوئے جنابِ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کو سرکاری سطح پر منایا جائے کے نہیں؟ کونسا قصور کیا ہے صدی کے اکبر نے؟ کس ملک میں باقی سطح کے ایام منایا جائے؟ قطع نظر ان حسنیوں کے جو مقدس ہیں مثلا جو میں علی منایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں حسین منایا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان مقدس حسنیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ہمارے جزبات کی ترجمان نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایام منایا جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جن کا نام لینا بھی میں اپنی زبان کو جمعہ کے روز کا مذکم فرید نہیں کروں گا تو صدی کے اکبر نے جرم کون تھا کیا ہے کہ اس کا یوم نہ بنایا جائے بنایا جائے کے لیے یوم بھی جنابیں صدی کے اکبر کا سرکاری سطح پر بنایا جانا چاہیے اور ہمارے فوجی بھائیوں کو قومی خدمات کے سلامے عصار اور قربانی کے سلامے نشانِ صدی کے اکبر کا تمغا بھی ملنا چاہے تاکہ ہم ایک صدی کو خداحافظ اور دوسری صدی کا استقبال صحیح مسلمان کی حیثیت سے کر ساتھ اب اگر ان بات اسے کسی کا دل دکھتا ہے تو کیا خیال ہے جنابِ صدی کے اکبر کا یوم منانے سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو میرے عزیز دوستو جب کملی والے نے اپنے قدموں میں اس مقدس انسان کو جدہ دے دی تو اس وقت تو نہیں یہ سوچا گیا کہ سب کا دل دکھے گا اور کون خوش ہوگا جو خدا کے قرآن میں موجود جو نبی کے دامان میں موجود جو پہمبر کے فرمان میں موجود آج اگر ہم اس کی عقیدت میں کوئی یوم منائے تو یہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا مذہبی قریضہ بھی ہے اور ملی زندگی کا بھرپور ادھار بھی ہے یہاں کچھ سرکاری مدازمین میرے دوست بھی بیتے ہوں گے میں ان سے بھی بزارش کروں گا کہ جب صدیق اکبر کی یوم وفات کا دن آئے تو آپ ترخواست دیجئے اپنے دفتر میں کہ آج خلیفہ راشد اول بلافصل حضرت صدیق اکبر کا یوم ہے اس لئے مجھے چھٹی ہونی چاہیے دیں گے آپ ترخواست چندہ لے رہا ہوں آپ سے یہی ہے دوگے ترخواست میں نے یہ پتا ہے کہ یوم وفات ہے کب ایسی پڑھی لکھی قوم اور اپنے تاریخ سے باخبر قوم مجھے اس سلائٹ میں میرے ساتھ اور ساتھ بیٹھے تھے اور تیسری سیپے کا اور ساتھ بیٹھے تھے میں جس کتاب کا متعلق کر رہا تھا دونوں سمجھ گئے کہ میں کون ہوں وہ کتاب نے بتا دیا نا شہروں کے انتخاب نے معروف کر دیا تو قریب والے صاحب تو میرے اپنے تھے لیکن تیسرے نمبر پہ جو بیٹھے تھے وہ کوئی اور صاحب سے لیکن وہ تھے کوئی بڑے بازوں دونوں کے بچے صاحب پہ سفر کر رہے تھے وہ تیسرے صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ میرا بچہ ہے دس سال کا آپ اس کو بنا کے میرے مذہب کی باتیں اس سے پوچھیں آپ یقین کیجئے دس سال کا بچہ تھا جب میں نے اس کے مذہب کی باتیں اس سے پوچھیں برجستہ اور فلبدی جواب دیتا چلا بھی بغیر کسی رکاوٹ میں جو سوال کرتا تھا پوری طرح سیار اور اعتماد کے ساتھ اس نے میں نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا اپنے مذہب کے مطابق لیکن جب میں نے اپنے صاحب کو متوجہ کیا اور ان کے بچے کو بلائے آپ یقین کیجئے میں نے جو بھی سوال کیا وہ برخوردار چپ کر کے میرے سامنے ساسے تو سامت کھڑا رہا کسی ایک سوال کا بھی صحیح جواب نہ دے پایا بلکہ زبان حال سے کہہ رہا تھا مولانا میں تو میں ہوں اگر یہی سوال کسی ایک سوال کا بھی صحیح جواب نہ دے پایا بلکہ زبان حال سے کہہ رہا تھا مولانا میں تو میں ہوں اگر یہی سوال آپ بیدی سے کریں تو وہ بھی چپی رہیں گے چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحانہ کچھ خدا کے لیے سنی بننے کی اپنے اندر کوئی پہچان کو قیدہ کرو کیا سنی اسے کہتے ہیں جو بین الاقوامی سن ہو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان نظر الہ وزید میرے آقا آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند وَإِن فَاقُ مَعْلِي عَلَىٰ اَمْرِكِ اور آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنا بھی مجھے بہت پسند وَإِن يَكُونَ بِنْتِ تھی بھائی تھی اور میری بیٹی کا آپ کے گھر میں رفیقہ حیات کی حیثیت سے رہنا میرا آپ کا سسر کہلانا اور آپ کا میرا داماز کہلانا یہ نسبتیں بھی مجھے بہت پسند ہیں سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ صدیق ہمارا محسن ہے کے نہیں زندہ قوم کتنے جواب دونا صدیق ہمارا محسن ہے کے نہیں جس نے دنیا میں بھی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا دی اور دنیا کا سفر پورا کرنے کے بعد سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنے پاؤں میں جگہ تا کر دی نقض صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تھا سب تا سب قربا کیا سبتی کے اکبر میں اور روزہِ اقدس میں جب تنہائی سے گھبرائے حضور تو پھر سے وزم کا سامہ کیا سبتی کے اکبر نے سبتی کے اکبر نراب تین پسندیدہ چیزیں خلیفہِ راشدِ اول بلا فصل امیر المومنین حضرت سبتی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عزقین فقابہ عمر عبادل و حریت کے بہن القوامی بادشاہ حضرت فاروق عظم اٹھے فقالہ عرض کیا صدتہ یا بھا بکر میرے پیر بھائی تُو نے صد کہا وہ حضبیبہ علیہ من الدنیا صلاح اور پھر اپنے استاد کامل کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بتاؤنا تمہیں کیا پسند ہے عرض کیا العمر بالمعروف نیکیوں کو پھیلانا پسند ہے والنہیوان المنکر برائیوں کو روکنا پسند ہے والسعوب الخلق اور پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے سرک کہا یا کر کے بھی دکھائے کہنے اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے کشاور کے دوستوں اور کر کے بھی یوں دکھائے کہ اپنے کرتے پہ دس دس پہوند اپنے کرتے پہ دس دس تودہ تودہ پہوند اور پہوند بھی کپڑے پہ کپڑے کے نہیں کپڑے پہ چمڑے کی تاکیاں لگی ہوئی اور اپنے گورنر کے جسم پہ بھی ململ کا لباس ورداشت نہیں کیا ارشاد ہوتا تھا ایسا لباس پہنو جو قوم سے کم درجے کا ہو اوچھے درجے کا لباس ورداشت نہیں کرو گا فقامہ حثمان اب حیاء و شرافت اور صحابت کا وہ دریہا اٹھا اس کے بارے میں سرکار جوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عثمان کو پہچانو جب یہ زمین پر چلتا ہے روح زمین پر چلنے والے عثمان کی قدر پہچانو یہ وہ انسان ہے کہ یہ فرش پہ چلتا ہے خدا سے فرشتہ عرش پر عثمان سے ہیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان نے زمین کرے ہوئے فقالا صدبتا یا عمر فرمانے لگے عمر بھائی تُو نے سچ کہا جو کچھ کہتا ہے تیری زندگی میں بھی یہ تینوں پسندیدہ چیزیں ہم دیکھ رہے اور پھر اپنے استاز کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر جناب عثمان تاریخ کی سچائیو کی قسم ہے پشاور کے دوستے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے سرکار نے پڑھایا میرے عثمان بتاؤنا تمہیں کن چیزوں سے محبت ہے حضرت عثمان نے غنی فرماتے اطاب الجیان روکوں کو کھانا پھلانا پسند دے تاریخ کی سچائیو کی قسم ہے پشاور کے دوستے میں نے رات بھی ایک بات کہہ دی آج دور آتا ہوں اب بھی دور آتا ہوں کہ عثمان غنیر اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ حجود صحابہ آستانہ ہے کہ جس پہ اپنوں کو بھی ملتا ہے غیر بھی محروم نہیں جاتا دوست تو دوست دشمن کی بھی جھولی خالی نہیں جاتی عثمان غنیر کے آستانے پر اس عظیم درویش کے درواجہ سے جو بھی آئے بلا انتیاز فکر و نظر بلا انتیاز رنگ و نطر سب نوازے جاتے ہیں اور اس کی عظمت کی میں اور آپ کے سامنے کونسی دلیل پیس کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوست حفظاتی ہیں کوئی بات اپنی نور نظر کسی خائن اور غیر میں جاری انسان کے زندگی کے ساتھ مابستہ نہیں کر سکتا تو رحمت اللہ العالمین اپنی ایک بیٹی اس کی وفات کے بعد دوسری بیٹی دیتے ہیں اور دوسری کی وفات کے بعد فرماتے ہیں عثمان خدا نے اگر مجھے اور بھی بیٹیاں دی ہوتیں تو یکے بعد دیگرے وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے کر خوشی محسوس کرتا اس سے بھر کر عثمان غنی کی عظمت کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے فرماتے اتام الجیان رکو کو کھانا چلانا پسندے و جسوت نوریان بدن بی رہنا زیر دستو کو لباس دینا پسندے و تلاوت القرآن اور جوب کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسندے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا یہی زوتی تو تھا جب اس دنیا سے جانے لگے بتے کیا کر رہے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہی وہ واحد شہید ہے پوری تاریخ انسانی میں جس کے خون کے قطر قرآن کے دامن میں محفوظ ہو گئے حقامالی اب سید الاولیاء امیر المومنین حضرت علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نو کے فقال صدق تایا عثمان فرمانے لگے عثمان بھائی تُو نے سج کا جو کچھ تُو نے کہا تیری عملی زندگی میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے وَحُبِ بَعِلَيَّ بِنَ الدُّنْيَا سَلَا سِي مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں سرکانِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز کی طرف صفت کی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا ہاں علی بتاؤنا تُو نے کیا پسند جنابِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الخدمت والزعیف مہمان کی خدمت کرنا پسند ہے وَبِذْذْرْبُ بِذْصَيِّف اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانا بہت پسند ہے احقاتِ حق اور اتالِ باطل کے لئے میدان میں دھگ جانا بہت پسند ہے وَسْتَوْمُ فِي الصَّيِّف اور سخت کرنی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے اور آج حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں حد خودداروں کا یہ حال ہوئے کہ انگلینڈ میں ابھی جب میں دورے پہ تھا رمضان مبارک کے بیس روزے میں نے وہاں رکھے وہاں پر میں نے ایسے خوش نصیب دیکھے ہیں کہ جو انگلینڈ کے موسم میں جو اس طرح سرد ہوا کرتا تھا جیسے یہاں آج کل سردی ہے وہاں بھی نصبت رکھتے تھے حضرت علی سے کہلاتے بھی سید تھے خیر سے مجھے ملنے تشیف لائے دن کے دو بجے نمازِ ظہر کے بعد تو سگرٹ پہ سگرٹ چل رہی تھا میں نے کہا شاباش تجھ جیسے مریدوں پر علی المرتضی حشر میں فقر کریں گے انہیں کی بات آگئی تو ہر کرتا جاؤں رات بھی کچھ کہنی سکتا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جورپ میں رہنے والا مسلمان آج وہاں پر آج سے دس سال پہلے کی بنصبت صورتحال بلکل مختلف تھے میں نے وہاں ایک ایک تاؤن میں دس دس مسجدیں دیکھتے مانسٹر کے قریب ایک چھوٹا سا تاؤن ہے بلکل بولٹن اور بلکل وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا مجھے دوستوں نے بتایا کہ اس ایک تاؤن میں چودہ مسجدیں اور وہ مسجدیں کیسے آپ کی سنہری مسجد یہ چوت نمت منڈی کی مدنی مسجد کی طرح نہیں وہ اکتر مسجدیں چرچ ہیں ہیسائیوں اب آپ یہ سن کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ چرچ مسجدیں ہی تجہیہ اس لیے کہ وہاں چرچ مسجدیں خواہ رہتے ہیں کہ ہیسائی نہ رہے چرچ چرچ ہی مسجدیں خواہ ہوتے ہیں نہیں وہ مسجدیں خواہ رہتے ہیں اس لیے کہ انڈریان کی نئی نسل مادہ پرستی کی دلدل میں اتنی دور نکل گئی کہ مذہب تو بڑی شاہ انسانی شرافت بھی ہو کر آ دیکھتی وہ کہیں اور دنیا میں چلے گئے اور ان کے چرچ اتوار سے روز بھی اپنوں کی راہ دیتے رہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہوں جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی بولی لگتی ہے منسپل کمیٹی کے ساؤن میں اور جب وہ چرچ بگنے لگتے ہیں تو ادھر سے محمد عربی کے غلام پہت جاتے ہیں فرید لیتے ہیں ان سے گھنٹا اتار دیتے ہیں سلیبی نشان اتار دیتے ہیں اس کو رنگ روغن کرتے ہیں سرک تبدیل کر دیتے ہیں کبلے کا رکھ متعین کر دیتے ہیں اور پھر اس میں آزانیں گونجنے لگتی ہیں اور اقبال کے اس مصرے کی عملی تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ دی آزانیں کبھی یورپ کے کلیسہوں میں اور کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤوں میں اور اس ساری جب تو جوہد میں جو مرکبی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں خدا کے گھر کی عزمت کی قسم تھا کے کہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے مولانا محمد علیات رحمت اللہ علیہ کی جماعت کے رضا کارے تبلیغی جماعت کے مجاہدین اللہ اللہ کو جزائے خیر دے کہ افریقہ کے خارداروں میں اور یورپ کے جگمگہ کے شہروں میں یہی وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے آج تبلیغی زندگی میں اس قدر حرارت پیدا کر لی ہے کہ اگر رفتار یہی رہی تو انشاءاللہ یورپ مستقبل میں رحمت اللہ العالمین کے غلاموں کے زیر نبی ہوگا لندن کے قریب ایک پورا ٹاؤنیسائیوں کا مسلمان ہوا پورے کا پورا بیوزوری میں میں نے دیکھا یہ آپ نے جو شاہ سیصل مسجد بنائی ہے اللہ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے یہاں بھی تو تقریبا تقریبا وہی نظام سکتی ہاتھی ہے اب آپ اللہ آپ کو یہ بھی توفیق عطا کرے کہ آپ اس کے تقاضے بھی پورے کریں میں زندگی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک پر شکو عظیم شان اور تاریخی مسجد تعمیر ہو جائے اور وہ میں دیکھ لوں تو پھر عصبہ کا سفر ہو اور یہ آپ کے لئے کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ جب کرنے پہ آئیں تو بہت کچھ کر گزرتے ہیں جیوز بری ایک مقام ہے برنڈ پورڈ کے قریب وہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے جس کو میں نے ریوین کا نام دیا ہے جورپ کا ریوین وہاں پر ایک مسجد تیرے تعمیر ہے جو تبلیغی مجاہدین اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے جو امیر ہیں حافظ پٹیل صاحب انہوں نے سب سے ناشتے میں مجھے بتایا کہ اس مسجد کی تعمیر میں کوئی پیرونی اتنا نہیں ہے من جانب اللہ تعاون ہو رہا ہے ہم رزانہ کا بجھت بناتے ہیں شام کو کچھ نہ کچھ بچ رہتا اور وہ اتنی بڑی مسید ہے پشاور کے دوستو تھوڑے عرصے کے بعد انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گی جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے بیق وقت حوالات دیر رات مسلمان نواز پر سکے کسی طرح کا ایک عظیم اشتان مرکز جلاش کو میں بھی زیر تعمیر ہے اور جذبہ یہ ہے وہاں باٹ لے ایک جگہ ہے اسی جیوزبری کے قریب بریک بورڈ اور جیوزبری کے درمیان میں باٹ لے چھوٹا ستا ہوں وہاں میرا جلسہ تھا مجھے تکلیلی دوستوں کی طرف سے حکم آئے کہ ہمیں امریکہ کی جماعت کے لیے اکیس دوستوں کی ضرورت ہے جو چار چار مہینے دیں تکلیل کے بعد جب میں نے اکیس دوست مانگے کہ مجھے اکیس افراد چاہیئے جو چار مہینے کے لیے گھر بار اور بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرتے ہیں آپ یقین فرمائیے پورا جلسہ کھڑا ہوگئے پورا جلسہ کھڑا ہوگیا اور وہ سب کہنے لگے ساتھ ساتھ چار مہینے کیا ہوتے ہیں پوری زمدگی لکھ لیجئے اور جہاں جیتا ہے ہمیں بیوز دیجئے ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کے دین ہی کے کام آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا خدا بند عالم انہیں نظر برد سے بتائے تو سیدنا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نہ اکھرے فرمانا لگے آقا مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند میں مہمان کی شدمت کرنا رائے حق میں سمشیر چلانا اور شدید غرمی کے موسم میں روزے رکھنا اللہ حضرت علامہ صاحب لکھتے ہیں فبائی نہ ہو یہ بستگو جاری تھی عزاج عبریل عرش برگین کا نمائندہ عرش زمین کی اس مقدس محفل میں آپ پہچا فقالہ اور عرقیہ عرصانہ اللہ تعالیٰ لما سمیہ مقالتکم محبوب خدا آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں جب فرش پہ ہو رہی تھی تو رحمت شردگار عرش پہ جھوم رہی تھی عبرقل عزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل اس محفل میں تم بھی شامل ہو جاؤ میری بھی تین پسندیدہ چیزیں بیان کر کے آؤ اور اپنی بھی تین پسندیدہ چیزیں بیان کر کے آؤ رول امین نے عرص کیا آقا مجھے جو تین چیزیں پسند ہیں اُن میں سب سے پہلی ارشاد الوالین راہ گم کردہ لوگوں کو راستہ دکھانا پسند ہے وَمْوَانْسَتُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِطِينَ غیور اور خدا کے بھروسہ کرنے والے غریبوں سے دوستی کرنا پسند ہے وَمْعَامْنَتُ اَحْلِ اَجَالِ الْمُوسِرِينَ اور تنگ دست کثیر الحیال جن کی آمدنی کم اور حیال زیادہ ہو ان کا تعمل کرنا بھی بہت پسند ہے رول امین نے عرص کیا حسطہ آلہ کی برم سے تین پسندیدہ چیزیں بھی سننی دیئے رب و قائلات نے فرمایا مجھے اپنے پندو کی طرف سے تین چیزیں بہت پسند ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز وَجْلُ الْإِسْتِطَاع جو اپنی جوانی اور قوت کو میری راہ میں خرچ کرے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے وَصَبْرُ وَإِنْدَ الْصَاقَحْ اور اگر میں آزمانے کے لئے کسی کو تندگستی دے دوں تو فاقل میں صبر کرنے والا بھی مجھے بہت پسند ہے اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَالْبُقَعُ اِنْدَ النَّدَامَ اپنی خطاہوں پہ اپنی قوتائوں اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والا بھی مجھے بہت پسند ہے اپنی خطائیں جار کر کے جو آنسو بہاتا ہے میں اس کے آنسو موتی سمجھ کر اپنی دامن رحمت میں چن لیتا ہوں اللہ ہمیں اپنی خطاہوں پہ شرمندہ ہونے والوں میں شامل فرمائے سید تائف حضرت جنیز بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں جس میں ساری رات عبادت کی ہو ایک سامس پہ کھڑے ہو کر ساری رات اللہ اللہ کیا ہو سجدے کیے ہوں دلاوت کی ہو اور صبح ہونے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ تھک گیا ہوں بڑی عبادت کرتا رہا میں تو بڑا نیک آدمی ہوں بڑا خاندانی ہوں جانتے ہو میرے خاندان کو بڑی عبادت کرتا ہوں ساری ساری رات جانتا ہوں حضرت جنیز فرماتے ہیں ہار گیا ہار گیا اور مار کھا گیا اس بد نصیب سے وہ گناہگار جیت گیا جس نے ساری رات کو گناہ کیے لیکن صبح ہونے سے پہلے خدا کے حضور چھپ کر آنسو بہاک آئے اب مجھے وقت اجاز نہیں رہتا کہ میں اس سے آگے بڑھوں ساری ساری رات داگتا ہوں حضرت جنیز فرماتے ہیں ہار گیا ہار گیا اور مار کھا گیا اس بد نصیب سے وہ گناہگار جیت گیا جس نے ساری رات کو گناہ کیے لیکن صبح ہونے سے پہلے خدا کے حضور چھپ کر آنسو بہاک آئے اب مجھے وقت اجاز نہیں رہتا کہ میں اس لحابے بڑھوں جیتا کہ میں نے کہا تھا اس کو فیرن ایک پر شکو عمارت میں بدل دینے کا سیسلا کر لو موت کا فتح نہیں نجانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے موت سے پہلے اپنا یہ فرض ادا کر دو تاکہ اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو کے جائیں کل یہ بھی حضور میں یہ نہ کہے کہ جب مجھ میں سرابیں ایک پی جاتی تھی اور مجھ میں رکھ ہوتا تھا تو میں بڑی عباد ہوتی تھی لیکن جب میں تیرے نام سے منصوب کر دی گئی تو مجھے کچھنے والا کوئی نہیں تھا کل کہیں حضور میں یہ سانے نہ ملے بس میں آپ کے دل و نگاہ کے جھوٹا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے صدر و کرم سے آپ یہ کام کر جانتے ہیں اگر آپ عجم کر لیں بس میرا پیغام آپ کی صدرت میں یہ ہے کہ خدا کا بھر بناؤ جو تاکہ ہماری اس پر سمر جاتا شکر گزار میرا پیغام آپ کی سامتے دی گزار سر ونشہد ان سید نار مولانا محمد عقوب رسوله النبقود الى الاسود والاحتور من تثمیم المكان من الاخلاق اما بعد صحتیا ایوه الناس بحر رحی اللہ فان التوحید رأتي بطاعت رفسك اللہ فان تتواتی بلات الحسنات وعليكم بسنت فان السنة تخلی الى احنطاق ومن اطاع اللہ ورسوله فقد رجل واہتنا وعیاتن والدعا فان الدعا تحقیل للمعافیان ومن یافتنا ورسوله فقد جل وقرع وعليتم بالکر فان الزف ينجی والقرب جنج وعليتم بالنسان فان اللہ حب المسلمین ولا محب الدنيا فتكونوا من الخاترین الا فإن مذکر لن تمتحطا فستقل لرسا فتقوا اللہ واجبوكی الضف وطوکلوا عليه فإن اللہ يحب المتوکلین اعوذ باللہ ان الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال ربكم ادعوني اتجب لكم ان الذین يتذفرون عن عبادتی سيطلون جهنم داكم بارك اللہ بی ولكم سر قرآن العظیم ونقابل وإياكم بالآجات والشکر الحقیم انه تعالى جواب سرین ولكم بلن جوخ القیم الحمد للہ نحمده ونستغینه ونستغینه ونستغفره ونؤمن به ونتوفر عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يابید لعوم لا مجل له ومن يسلق لا هادي له ونشهد ان لا اله فل الله وحبه لا شريك له ونشهد ان نسجدنا ومولانا محمد نعبه ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر تثمه مكارم الاخلاق اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وانك حميد مجید قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي اروبت واجبتم في امر الله امر واستكم هجان واصمار واسواهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن صائر الصحابة وازواجه وبنات عن زينب ورقية وام كلسون وفاطمة وقال صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ في ازهاب لا تتخذوهم غرضا من بعد من احبهم فبخبه احبهم ومن اضغدهم فبخبه اضغدهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللہم اجد الاسلام والمسلمين اللہم انصر الاسلام والمسلمين اللہم انصر الاسلام والمسلمين اللہم انصر الاسلام والمسلمين عباد الله نحنكم الله ان اللہ يطلبكم بالعجم والازار ويتار بالقربة وينهار الفخشاء والملك والمسلم يارلكم لانكم تذبون اذكروا الله يطلبكم والروح يستجب لكم ونزد الله تعالى اعلى وولى ازم واجتلوا واموا ازموا 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 واللہ یا لما تو کنوز موسیقی موسیقی الحمد لله رب العالمین موسیقی 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 یا ایوہ الناس اتقوا ربكم و اخجوا یوما لا جتی والد عن ولده ولا مولود وجاد اور غالی شیئا این وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا جغرنكم بالله الغرور اللہ اكبر فلی اللہ امہ الحمدہ اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر اللہ اكبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی يوم السین اجاك ناظر و اجاك نستاریل ویعلم ما في الارحام وما تبغی نفتم ما لا تتجب ولا وما تبغی نفتم بای ارض تموت اللہ اكبر اللہ اكبر اید ہے اللہ امو اور اfach جانب